اسلام علیکم آج ہم سینٹیکس بکورٹ کی بک سیون کی ایکسرائز ایٹ پوائنٹ لیون دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آخری ہے فیکٹرائزیشن کی ایکسرسائز اس میں ایک نیا انداز ہے کامن نکالنے کے ایک نیا انداز آپ کو سکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم ریویو ایکسرائز آپ لوگ کیجئے گا جہاں پرابلم آئے گا وہ اس سے ڈسکس کر لیجئے گا میں مزید اس کو سکرین کر دوں گا لیکن پھر ہم جیومیٹری والے سیکشن میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے کوششن میں بہن ہے دیکھئے گوھر کیجئے کچھ سکھا رہے ہیں 5x کی پاور 2 پلس 5x پلس 4x پلس 4 دیکھئے سب کو نظر آ رہے ہیں اب باز بھائی اب بداہت تو یہ ہو سکتا ہے کہ 5x اور 4x 9x ہو جائے گا 5x کی پاور 2 پلس 9x پلس 4 اب یہ تو سکوائر ہے 2 کی پاور 2 ہو جائے گی یہ x سکوائر ہے 5 سکوائر نہیں ہے اس میں سے تو اس میں سکوائر والا کوئی نمبر نہیں ہے 5 کا تو سکوائر نہیں ہوتا 5 تو کسی کا سکوائر نہیں ہے اور 9 کو اگر میں 2 کی شکر میں کروں 2 into 2 into 5 5 to the 10 into the 20 9 بھی نہیں بیٹھا ہے اس کے اندر یہ ایک اور کوششن ہے جو اس والے سٹائل میں نہیں بیٹھا جس میں ہم نے 8.10 کی تھی تو اس سوال کو کیسے کیا جائے گا یہ سپیسیفک سوال ہے اور میں پھر آخر میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی کہ اس کو پہچانیں گے کیسے کہ اس کے سوال میں کیا کرنا ہے جب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں بھی سکوائر ہے یہاں بھی سکوائر ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو اے پلس بھی ہول سکوائر میں بند ہو جائے گا اب آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ بھی سکوائر کی شکل میں نہیں ہے یہ تو ہے سکوائر کی شکل میں لیکن بیچ میں بھی مسئلہ ہے ہم اس کو کامن نکالتے ہیں ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے اور ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے سوال دینے والے ہیں سوچ سمجھ کے سوال دیا ہے سوال دینے والے ہیں سوچ سمجھ کے سوال دیا ہے اس میں سے ایسی چیز کامن نکلے گی جو دونوں میں کامن آ جائے گی دونوں میں ایک جیسے کامن نکلے گا دیکھئے کہ مدردار بات آئے گی دونوں میں 5 common ہے دونوں کے بعد x ہے 5x باہر نکالا اندر کیا بچ گیا اگر 5 بھی باہر چلا گیا اور 1x باہر چلا گیا تو اندر 1x رہ گیا 5x بنے گا 5x سکوائر تو صحیح آ جائے گی اگر 5x پورا باہر جا چکا ہے اندر کیا بچا یہاں پہ کیا بچا وہ کیا چیز ہوگی جس سے multiply ہوگا تو یہ واپس آ جائے گا 1 جب جو کچھ بھی لکھا ہوئے پورا کا پورا باہر چلا گیا ہے تو پھر پیچھے 1 چھوڑ کے گیا ہوتا ہو پلس اس میں سے کیا نکالوں میں اس کے پاس x نہیں ہے اس کے پاس x ہے x نہیں باہر آ سکتا خالی 4 دونوں میں کام ہے 4 باہر آ سکتا اندر کیا بچا x پلس 1 دیکھئے یہ بھی x پلس 1 یہ بھی x پلس 1 تب ان دونوں ان دونوں ایکسپریشن میں سے x پلس 1 کامن باہر آ جائے گا کیونکہ دونوں کے پاس x پلس 1 ہے تو ابھی آپ کو تھوڑا آڈ لگ رہا ہوگا لیکن چاہ پانچ سوال کریں گے تو آپ کو انداز ہو جائے گا سب بکل ایک ہی پیٹن پر سوال ہیں x پلس 1 x پلس 1 باہر آ گیا پیچھے اس میں سے کیا بچا 5x اس میں سے کیا بچا 4 یہ دیکھیں دونوں ملٹیپلائے کی شکل میں آگئے ایڈ کی شکل میں ایڈیٹیف فارم میں ایکسپریشن تھی اور ملٹیپلیکیٹیف فارم میں آگئی ہو گیا فیکٹریزیشن کا حق تھا ہو گیا سوال ختم ہو گیا اب ایک سوال اور کرتے ہیں ایک سوال اور کرتے ہیں جی بولیں آپ کے پیرے ہیں آ جائے گی آپ اس کو سوال کیسے کریں گے پہلے x اس سب سے ملٹیپلائے ہوگا سوری ہے نا ایسی کرتے ہیں پہلے x اس سب سے ملٹیپلائے ہوگا پہ one اس سب سے ملٹیپلائے ہوگا پہ چیزیں آپ اس میں اٹھوں گے یہ آپس آ جائے گا یہ صرف شکل بدلی ہے کوئی آنسہ نہیں نکالا شکل کیوں بدلی ہے تاکہ ہم ایڈیٹیف فارم کو ملٹیپلیکیٹیف فارم میں لے جائیں اس سے ہمیں کچھ فائدے ہوتے ہیں یہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ فائد ہے آپ کو اگلی کلاسز میں سمجھنے بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اگلی سوال اٹھاتے ہیں چھاپو نہیں سمجھو اب دیکھو a x plus a y نظر آیا ہے دونوں میں a common ہے plus b x plus b y دونوں میں b common ہیں پیچھے کیا بچ جائے گا اس میں بھی x y بچے گا اس میں بھی x y بچے گا دیکھ کے ہی نظر آ رہے ہیں اس میں سے a common نکالا تو ہم پیچھے کہہ رہے گیا ادھر کیا رہا x ادھر کیا رہا 1 کیسے آئے گا بس رٹا رٹائے بولتے رہے ہیں دیکھیں یہ نہیں کیا ہو رہا ہے x plus y ایسی کئی دن بول دینا قبول ہے پھر اٹھا گی نظر آ رکھنا اوے یہ کیا کر دیا اوے اب تو ساری عمر بھگتنا پڑے گا تو پہلے دیکھیں کہ کس کو بول رہا ہے پھر بولیں b اگر common نکالا تو یہاں x رہ جائے گا b common نکال دیا یہاں y رہ جائے گا اب دیکھیں دونوں میں x plus y اور x plus y common آگیا ہر دفعہ ایسے ہی ہوگا اس سوال کی مزیداری مزیدار بات یہ ہے کہ ہر دفعہ ایسی طرح سوہا کرے گا کہ کوئی سیم چیز common رہے گی اندر تو یہاں پہ x plus y کو باہر common نکالا پیچھے ادھر رہ گیا a ادھر رہ گیا b plus b تو x plus y اور a plus b آپ سے multiplicative form میں آگئے جواب ہو گیا پھر اگلا سوال کرتے ہیں سب سوال ایک جیسے ہیں اب سمیہ بتائے گی مجھے کہ میں کیا کروں گا باری باری اب سب لوگ مجھے ایک 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 بتائیں گے کہ میں کیا کروں گا سمیہ باجی b square اب ادھر دیکھو plus 4c square plus bc square plus 4b square اگر میں ان دونوں کو common کو ایک پیر بناتا ہوں اور ان دونوں کو ایک پیر بناتا ہوں تو ان دونوں میں تو b common نکلے گا اس میں کیا نکلے گا کوئی چیز common نہیں ہے c square کوئی چیز ہوتی جو common c into c c square c into c یا b into b common کیا ہے تو ہم یہ plus plus minus y چیزیں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں تھوڑے سی تاکہ proper ہمارا وہ نکل آئے یہاں b square ہے یہاں b square c ہے ان کو آگے پیچھے کر دیں اس کو ادھر کر دیں یا 4b کو ادھر لے آئیں 4c کو ادھر لے جائیں تاکہ دونوں کے پاس کچھ common نکلنے کی بات کچھ بھی کر لیا آپ نے answer ٹھیک آئے گا اس کو لے گا یا اس کو لے گا answer دونوں صورت میں شام بھائی ٹھیک آئے گا دیکھیں علا کے دیکھتا ہوں میں پہلے کس کو علا ہوں آپ کا کیا کہتے ہیں آپ b square لکھ کے plus 4b لکھ دیتا ہوں میں plus 4c square plus bc bc square ٹھیک ہے سوال میں بس میں نے اس کو پیچھے لے گیا اس کو آگے لے گیا اور کچھ نہیں کیا اب b اور 4b ساتھ ساتھ کے بھائی بھائی لگ رہے ہیں ان میں سے b باہر آ جائے گا جب b باہر آ جائے گا پیچھے b بچے گا ادھر 4 بچے گا ادھر دیکھتے ہیں کیا نکالتے ہیں ادھر ہم c square نکال سکتے ہیں اندر کیا بچے گا 4 بچے گا b بچے گا b plus 4 4 plus b ایک ہی بات ہے تو ہم نکالیں گے باہر b plus 4 اس کے بیچے بچا b اس کے پیچے بچا c square تو b plus 4 اور b plus c square اگر اب بتاؤں میں دوسری طرح سے کہہ کے دیکھتا میں نے b square کے پاس 4b کیا تھا 4b نہیں کرتا b square کے پاس 4b کیا تھا b square کے پاس b c square کر دیتا تب بھی صحیح ہو جاتا دیکھیں یہی آنسر آتا سیم آنسر آئے گا دیکھیں b square plus b c square plus 4b plus 4c square ٹھیک ہے اس پہ سے کیا common نکلے گا b یہاں b بچا یہاں c square بچا اس پہ سے کیا common نکلے گا 4 یہاں b بچا یہاں c square بچا سیم چیز رج گئی تو b plus c square ایک دیکھلا common اور باہر بچا b اور 4 یہ دیکھئے b plus 4 b plus 4 b plus c square b plus c square same answer آئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دونوں میں سے کسی بھی طرح کرتے جواب ٹھیک مانا جائے گا ایک ہی جواب نکلے گا اگلا سوال 4 یہ میں نہیں کر رہا دیکھیں اس میں p ہے اس میں p ہے کوئی بات نہیں plus c minus c اس میں p کیو ہے اس میں q ہے مجھے ویسے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ کسی کو بھی common کر دیں گے یہ بھی آپس میں common نکل رہا ہے اس میں بھی qs میں بھی qs میں p اس میں کیو ہے تو جیسے بھی کر دیں گے صحیح ہو جائے گا لیکن اگر آپ تھوڑے adjust کر لیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا لیکن فیلال میں اسی کرا رہا ہوں چلیں گے کرا دیتا ہوں question 4 p square minus 6p q minus p q plus 6q square ان دونوں میں کیا چیز common ہے p common ہے بس یہاں بچا p یہاں بچا minus 6q ہے نا ان دونوں میں کیا چیز common ہے ادھر q ہے ادھر minus q ہے اب ہم چلاکی سے minus q common نکالیں گے کیوں کیونکہ اس کو balance کرنے کے لئے اب جواب میں اندر یہاں کیا بچا minus q تو باہر آ گیا یہاں خالی بچ گیا p کیونکہ ہمیں یہاں پہ وہی چاہیے نا جو یہاں پہ کچھ اور تھوڑی لے سکتا ہم ایسا ہی common نکلے کہ دونوں چیز سیم ہیں ہمیں چلاکی سے minus q common نکالا یہاں پہ plus 6q آ جائے 6q square آ جائے اس کے لئے میں یہاں کیا لکھوں 6 q q into q q square ہو جائے گا لیکن sign کیا لگاؤں یہاں پہ minus کیونکہ minus minus plus آئے گا minus plus minus آئے گا اس لئے یہاں plus چھوڑ دیا اور یہاں minus لگایا اور اس سے کیا ہوا یہ دیکھئے p minus 6q p minus 6q سیم ہو گیا اگر میں یہاں plus لگاتا تو یہ سیم نہیں ہوتے پھر یہ common نہیں نکل سکتے سوال آگے نہیں بڑھتا سوال بنانے والا سوچ سمجھ کے یہ سوال بناتا ہے خود با خود وہ اپنی جگہ پہ جا کے خانچے میں فٹ ہو جائے اب آنسر بچا p minus 6q اور p minus q یہ رہا p minus q p minus 6q اور میں فٹا فٹ مٹا رہا ہوں تاکہ کوئی چھاپے نہیں سمجھ میں آگے نہ اتنی مہیند سمجھائے ہم نے کب چھاپتے ہی کیا ضرورت ہے نہیں چھا مجھ آیا دوبارہ سمجھاؤ چالیں بتائیے کیا سمجھنی آیا اگلا سوال دیکھتے ہیں بچوں کو سمجھا دیا میں نے چار چار دفعہ دوبارہ سے رٹا دیا a square plus 5b دیکھو بھائی سمجھائے دیکھو اب یہ a ہے اور یہ 5b ہے اسے شام ان میں کچھ common نہیں ہے اس کو ادھر لے جائے اس کو ادھر لے جائے بس یہ ہے گیم اس میں 5 نہیں کرا رہا ہمیں 7 میں دیکھیں 7x square ہے اور py ہے کچھ common نہیں ہے 7x کو ادھر لے جائے اور py کو ادھر لے جائے اس کے ساتھ common بن رہا ہے اس کے ساتھ common بن رہا ہے بس باقی وہی سوال ہے 2c square d 4c d square سب common ہے 2 اور 4 common ہو سکتا ہے یہاں بھی d common تو یہ تو آرام سا ان دونوں کا پیہ بنا لے ان دونوں کا پیہ بنا لے آسان سی ہو جائے گا 8 میں اس کے پاس ہی y اس کے پاس ہی y اس کے پاس ہی y لیکن اس کے پاس y نہیں ہے لیکن 4 ہے 4 اور 20 کا common نکل آئے گا 4 common میں نکل آئے گا y minus 5 بچے گا یہاں 2y common نکل آئے گا y minus 5 بچ جائے گا کل آسان سوال ہے اس میں ان دونوں کا پیہ بن جائے گا easy d ان دونوں کا پیہ بن جائے گا easy d مطلب کہ دونوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو دونوں کے پاس موجود ہے اس والے میں مسئلہ تھا نا اس سے مسئلہ تھا اس کے پاس a square ہے اس کے پاس a ہے اس کے پاس کوئی number نہیں ہے اس کے پاس number ہے یہ دونوں میں پیہ بنانے کا فائدہ نہیں ہے کچھ common نہیں ہے چنیسی بھی کوئی چیز common نہیں ہے تو ہم ہلائیں گے ان کو اس کو ادھر لیائیں گے اس کو ادھر لے جائیں گے لیکن اس میں چنیسی بھی چیز common آگئی نا 2 اور 4 common آگیا d اور d common آگیا یا اس کے اس میں دیکھیں کہاں گیا یہ وای سوال ہے 4 اور 20 میں سے 4 common نکل آئے گا بس کافی ہے دونوں elements میں سے کوئی بھی ایک چیز سوڑی سی بھی common نکل رہی ہو تو ہمارے لئے گافی ہوتا ہے بھی ہلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہو جائے گا نا کچھ نہ کچھ common آ جائے گا اس میں مثلہ ہے جیسے xy اور 5 میں کچھ common نہیں ہے تو کیوں نہ اس کو ادھر لے جائیں تاکہ 5 اور x5 xy میں سے common آ جائے اور اس کو ادھر لے جائیں پھر آنسر ٹھیک آ جائے گا اس میں دیکھئے q اور p میں آپس میں کچھ common نہیں ہے تو پی کو پی سکوائے کے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن یہ sign کا خیال لکھئے گا اس کے ساتھ مائنس لگاوا ہے 8 بتا تو دیا میں نے 8 تو بتایا تھا تفصیل سے 80 پہ تو بتا رہا تھا کہ 4 اور 20 آپس میں common نکل آئیں گے اس لئے کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گراتے رو میں ٹیبل پہنے پیارے بچوں دیکھیں میں نے نئی ٹیبل خیال دیا اور میرے نئے بچوں جو ہیں پرانے بچوں جو ہیں میری ٹیبل کو بھی اپنی طرح پرانا کرنا چاہتے ہیں روز روز چیزیں گراتے ہیں اس کے پر ہو گئی صاف نہیں ہو سکی آگے چلیں پیج نمبر question number 10 اس میں یہاں پی ہے تو یہ والے پی کو اس کے پاس لے جاؤ یہاں کیوں ہے یہ اس کے ساتھ پیار بنا لے گا بس آپ بولیں تو question 10 کر کے دکھا دیتا ہوں question 10 ہے پی سکوائر مائنس پی کر دیا مائنس پی کیو پلس کیو کر دیا دیکھو سمجھیا ان دونوں میں سے کیا common نکل رہا ہے پی اندر اس کے اندر کیا بچا پی اب بات بھی بتائیں گے یہاں کیا لکھوں مائنس یہاں کیا لکھوں 1 یہاں کیا common نکل لوں دونوں میں سے q کیا ساتھ کیا sign لگا ہوں سوچ سمجھ کے لگا ہوں کیونکہ اب مجھے اندر p-1 چاہیے یہاں پہ مائنس چاہیے مجھے تو میں یہاں مائنس لگا دوں تاکہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا مائنس q نکال دیا میں نے باہر ٹھیک ہے مائنس q نکال دیا میں نے باہر تو یہاں کیا بچے گا p کیونکہ q مائنس q ملٹیپلائے p is مائنس p q اور یہاں کیا آئے گا مائنس 1 کیونکہ مائنس q ملٹیپلائے مائنس 1 is پلس q آگیا ہے same p-q اور p-1 یہ common آگیا اور یہ در سے آگیا سارے سوال بکل ایک جیسے ہیں بلا ہو جائے پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ سپون فیڈنگ کی عادت ہو گئی ہے کیا کریں اگلا سوال دیکھتے ہیں q مائنس 10 اس میں مدہ آ ہے یہ ہے مائنس سوال یہ اس کا ultimate آخری آپ پاؤس کر دیجئے گا ویڈیو سمجھئے گا کہ میں اب بعض بھائی کے لئے اعلان کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ویڈیو ختم ہو گئی ہے اور آگے نہ دیکھیں اور جب اگلی ویڈیو اگلا سیکشن کر رہا ہوں اس کا q2 تو ایسا سمجھیں کہ یہ ویڈیو دوبازہ شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے باقی لوگ اس کو جاری رکھیں فیکٹرائز کرنا ہے ایک ایسے سوال کو دیکھیں اب پھر یہ مسئلہ آیا x2 6x 8 سمجھے بازی ہمیں یا تو وہ سوال فیکٹرائز کرنا آتا تھا جس میں یہاں بھی سکوائر والی شکل ہو یہاں بھی ہو یہاں تو سکوائر والی ہے یہاں نہیں ہے 4 نہیں ہے 9 نہیں ہے 16 نہیں ہے پھر ہم کہتے تھے اچھا اے سکوائر مائنس 2AB پلس بی سکوائر اے سکوائر پلس 2AB پلس بی سکوائر کے فرمولیں بند ہو سکتا تھا لیکن بند نہیں ہو رہا لیکن لیکن مجھے ایک اور طریقہ آتا تھا اے سکوائر پلس بی سکوائر کے فرمولیں بند کر دوں اس میں بھی یہ بند ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے نا تیسرا راستہ میں نے ابھی ابھی سیکھا تھا اسی ایکسسائز میں کہ چار ڈجٹس ہوں چار ایلیمنٹس ہوں ان کو اس سے کومن کومن کر کے نکال دوں لیکن پرابلم یہ کہ اس میں ایلیمنٹ بھی تین ہیں پھر کومن کومن کیسے کروں تو چالاکی سے میں اس کو دو ایلیمنٹس میں توڑ دوں ایکس سکوائر پلس نہیں سکس اور ایکس کیسے الگ ہو سکتا ہے ملٹیپلائے ہو رہے ہیں میں اس تو کہوں یہ ہے جی فار ایکس پلس 3x پلس 8 اس کو ان کے ساتھ کر دوں اس کو ان کے ساتھ کر دوں لیکن ہی میں نے چلا کیسے نہیں توڑا چونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس والے 3x سے نہ 3 کومن آئے گا نہ 8 کومن آئے گا یہ کوئی اقلمندی تو نہیں ہوئی تو میں کچھ ایسے توڑوں کہ اس کے ساتھ بھی سیٹنگ بن جائے اس کی 3x اور 3x مزہ نہیں آئے اور ایک اور کرتا ہوں یہ کر سکتا ہوں 2x پلس 4x یہ اس کے ساتھ کومن نکال لے گا x یہ اس کے ساتھ کومن نکال لے گا 4 اور کیا میں نے صحیح نکال لے یا نہیں نکال لے اس کا ایک آسان سا حل ہے جو میں نے دو ٹکڑوں میں توڑا ان ٹکڑوں کو ملٹیپلائے کر کے دیکھوں ایسی یہ part of the question نہیں ہے ایسی ان دو ٹکڑوں کو آپس میں ملٹیپلائے کروں دیکھیں کیا آنسر آتا ہے کیا آنسر آئے گا اس کا 8x² آئے گا 4x² 4x² اور میں ان دونوں کو ملٹیپلائے کر کے دیکھوں آپس میں 8x² کیا آنسر آ رہا ہے 8x² اگر یہ دونوں سیم آگئے اس کا مطلب ہے میں نے بکل ٹھیک توڑا ہے یہ سوال کا حصہ نہیں ہے یہ میرے دماغ کے لئے ہے کہ میں یہ چیک کرنے کے لئے کہ میں ٹھیک توڑنا ہوں نہیں توڑنا ہوں میں جن کو توڑا ہوں 2x² 8x² 8x² صحیح آگیا دیکھنے سی پر چل رہا ہے یہ 8x² ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 8x² بنتا ہے اور 4x² x² صحیح آگیا میں صحیح توڑا ہے اب میں کیا کروں ان دونوں میں سے common نکالوں ان دونوں میں سے x common نکل رہا ہے یہاں x بچا یہاں 2 بچا ان دونوں میں سے 4 common نکل رہا ہے یہاں x بچا یہاں 2 بچا جنہیں دیکھیں اس کو دیکھیں کہاں پھر 4 کیسے آیا کہاں یہاں یہاں کہاں ہے 4 یہ 8 تھا 42008 4 common نکال ہے تو 42008 یہ دیکھیں x plus 2 x plus 2 common آ گیا x plus 2 common ہے اندر بچا x اور 4 پلس کے ساتھ متشام بھائی ادھر ترجو رکھئے اب میں اس کے سارے سوال نہیں کر رہا کیونکہ سب بکل ایک جیسے ہیں اس میں چلاکی دیکھ رہی ہیں آپ کی کہ آپ کتنے چلاکی سے کرتے ہیں آئیے جی اٹھائیے y 8 y اور 12 بتاتے جائیے مجھے آپ کیسے توڑیں گے 8 y کو چار اور چار میں توڑ دوں 4 y plus 4 y کیا غلطی ہوگی اس میں دیکھئے دہا دیکھئے اگر میں اس کو 4 y plus 4 y میں توڑوں گا تو کیا غلطی ہے فور فوردار 16 y سکوائر بنے گا جبکہ مجھے اچھا کیا چاہیئے 12 y سکوائر 8 کو توڑنا ہے تو 8 کو میں 8 اور 8 میں نہیں توڑ سکتا 4 اس نے آسان تو ہے 2 plus 6 میں توڑ دو 2 y plus 6 y کہنے ہی والے ہوتے ہیں بس 2 y و 6 y 2 6 کیا ہوتا ہے آگیا 12 y multiply y کیا ہوتا ہے y square آگیا صحیح توڑ دیا میں نے بس توڑا آپ نے صحیح پھر بھی پھلی ایکسائز کا سوال بن گیا پھر بھی آپ کے بن گیا y square plus 2 y 6 y plus 12 اس میں سے 6 6 نکل گیا common اس میں سے y y common نکل گیا سیم question ہوگی اگلا سوال دیکھئے جی اگلا سوال دیکھئے ذرا مجھے بتاتے جائے سارے سوالوں میں بس میں یہ کروں گا 7 a کو کہے توڑوں شاباش دماغ لگا اور کون پہلے بتاتا ہے 7 a کو کیسے توڑوں مجھے کیا بتاتے کس میں توڑنا ہے آپ پر سامنے سوال موجود ہے 3 or 4 4 3 ڈا 12 ہوتا ہے مجھے تو 10 چاہیئے sir question number 3 question number 3 5 or 2 میں توڑ دیتا ہوں 5 plus 2 7 ہوتے ہیں اور 5 2 لا 10 ہوتا ہے بھی Seriously ٹوٹ جائے گا question number 4 io کس میں دوڑ ہوں ایک طرف 6 Oh 5 ڈاون 박 اور 5 کو توڑنا ہے آہہہہہ CU8 tertیم سوال ہے کیوں پڑن میں آیا گا question number 4 کی بات ہو رہی ہے ہاں سر بننا چاہاے گا سب 5 پہ یہاں ہے پہر بننا چیہے کوڑا اعتشام آپ نے پچھلا سوال دیکھا کیا ہوا تھا اس میں یہ دیکھئے اے سکوائر پہلے سے موجود ہے اعتشام سیون اے کو توڑنا ہے دو ٹکڑوں میں اے سکوائر موجود ہے سیون اے کو بنے توڑا تھا فائیو اے اور ٹو اے میں پانچ اے اور دو اے ملے کتنے بنیں گے سات اے بن جائیں گے اور ٹین کیوں توڑا تھا اسے کیونکہ فائیو ٹو تھا کیا ہوتا ہے تو یہ آگیا ٹین میرے پاس اس لیے مجھے پتا ہے میں نے صحیح توڑ دیا ہے اب اس سے کامن نکال لیں گے تو یہاں پہ اے کامن آئے گا یہاں اے پلس فائیو آ جائے گا یہاں پہ ٹو کامن آئے گا یہاں اے پلس فائیو بھارا جائے گا تو خود بخود سال ہو جائے گا صحیح سوال تو اب آپ اچانک سے کچھ ایسی بات کر رہے ہیں کہ مجھے لگا کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے بتا دیجئے میں ویڈیو پاس کر کے دوبار سمجھا لیتا ہوں کوش سمجھ میں فور میں فائیو کو کس میں توڑوں ہوتی شام اس کو بولنے دینا آپ کا نامر شام ہے کیوں تھری ٹو کیونکہ تین اور دو جمع کریں تو پانچ ہوتے ہیں اور تھری ٹو دا سکس ہوتا ہے یہ رہا سکس اب کوش سمجھ پہ آئیں گے کوش سمجھ پہ آئیں گے اب کیسے توڑوں سکس ڈی کو کہ فائیو ڈی سکوائر آنسر آ جائے آہ کتنا دبردست سوال ہے یہ جو بتا دے گا اس کو میں میں چھا باشی دوں گا چلیں میں پاس کرتا ہوں ویڈیو بتائیں تو اس کو جو ہے وہ آخر کار میں جیت گیا میں نے ہی گیس کر دیا کہ فائیو ڈی پلس ون ڈی میں توڑنا ہے فائیو ڈار فائیو آ جائے گا اور فائیو پلس ون سکس آ جائے گا آپ توڑ دیجئے آپ کا پورا سوال سوال ہو جائے گا اس کو دیکھیں سکس کو دیکھیں سکس کو دیکھیں کیسے توڑیں گے چلو اب تو سمجھ میں آ گیا نا اب تو آ گیا آپ توڑ لو 3 پلس ون 3 پلس ون مینس 3 پلس ون مینس 3 پلس ون مینس 2 ہو جائے گا مجھے مینس 4 چاہیے سوال اتار لی مجھے نہیں پتا مجھے بتائیے مینس 2 پلس ون مینس 4 آنسر چاہیے بیٹا کوششن نمبر 6 4 کو کتنے میں توڑوں کے دیکھیں نا 4 ایک ہو سکتا ہے نا آپشن دیکھتے نا میں نے وہی آپ کو بتایا تھا 4 پلس 0 3 پلس 1 2 پلس 2 1 پلس 3 یہ مثلا سارے آپشن ہو سکتے ہیں 4 0 0 3 1 0 3 2 2 0 4 3 پلس 1 میں توڑ سکتے ہیں 4 کو لیکن ہے یہ مینس 4 تو مینس 3 مینس 1 مینس 4 ہو جائے گا اور جب ملٹیپلائی کریں گے تو مینس 3 اور مینس 1 پلس 3 آنسر آ جائے گا خوبصورتی دیکھیں سوال کی خوبصورتی دیکھیں میں نے بولا تھا دل میں خوابوں میں مینس 3 مینس 1 اس 3 اور ایڈ کریں تو مینس 4 آ جاتا ہے تو اس کو مینس 3 پی اور مینس 1 پی میں توڑیں گے تو مینس 4 پی بن جائے گا یہ ایڈ ہو کے اور ملٹیپلائی کریں تو 3 ونزار 3 آ جائے گا مینس مینس کینسل ہو جائے گا ملٹیپلیکیشن پہلو والا سوال ملٹیپلیکیشن اب تو آپ کو کہہ دیا نا اگلے تو آپ بتا ہی دیں گے اس کا مطلب ہے 7 دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے یہ تو یار بچوں والا آج 3 اور 4 آئے گا 4 3 7 پلس 3 10 ہوتا ہے بیٹا 7 چاہیے 4 3 4 پلس 3 4 پلس 3 4 پلس 3 سوال کونس ہے یہی بھول جاتے ہیں 7 7 4 پلس 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 8 بتاؤ کون بتائے گا چلو اب 8 بتا دے گا جو بتائے گا اس کو شاباش بتاؤ بھئی بتاؤ آنسہ میں منس 10 چاہیے اور ایڈ کریں تو 3 آتا ہو ملٹیپلائی کریں تو منس 10 آتا ہو ایڈ کریں تو پلس 3 آتا ہو بہ 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 کیا بات ہے بھائی بہت زبردست سوال ہے اس سے میں آپ کی help کر دیتا ہوں آپ لوگ تو اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ لوگ نہیں بتا پا رہے میں کم سمجھدار ہوں میں بتا دے تا ہوں دیکھئے جی صرف صرف یہی فیکٹرز نہیں ہوں گے کہ 3 پلس 0 2 پلس 1 جا سکتے ہیں اور 1 پلس 2 وہ تو یہی چیز ہو گئی تو 2 1 2 آگیا 3 0 0 آگیا میں تو 10 چاہیے اس کا مطلب ہے ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا میں مائنس کرنا پڑے گا کون کون سے فیکٹرز ہیں مائنس میں کر جاتے ہیں آپ تو دیکھئے مجھے تو ڈائریکٹ سمجھ میں آرہی ہے نا بات کہ 5 میں سے 2 مائنس کر دوں کیا بچے گا 5 کو 2 سے ملٹی پلائے کر دوں کیا بچے گا اور 1 پلس میں 1 مائنس میں خود بہ خود آن سے کس میں آئے گا آرے بات ایڈ سب ٹیک دونوں کر سکتے ہیں یہی تو بات ہے آخر نے بتاتے ہیں رول بادشاہ ایسے ہی کرتے ہیں گیم پہلے کھیلتے ہیں باد میں رول بتاتے ہیں کون جیتا جس کے رن کم ہوئیں گے وہ جیتے گا بادشاہ کا رول ہے کھیلنے رول باد میں بتاتے ہیں بھائی یہ دیکھیں ایسے اس کا طریقہ یہ ہے بیٹا کہ جب ایک اندر کا پلس ہو باہر کا منس ہے دونوں کے سائن چینج ہیں تو میں پتہ ہے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے اندر کا پلس ہے باہر کا منس ہے پھر ایک پلس ہوگا ایک منس ہوگا یہ مجھے یہ لوجک پلس ہو سکتا ہے تو یہ ایزی ہے مائنس سیون مائنس پلس تو یہ دیکھئے مائنس پلس مائنس پلس مائنس سیون مائنس ٹو تو مائنس نائن ہوتا ہے مائنس سیون پلس ٹو تو آنس مائنس ہونا چاہیتے ہیں مائنس فورٹین بنے اور فورٹین کا کوئی اور فیکٹر بنی نہیں رہا مائنس ٹو پلس ٹو 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 ہوتا ہے یا سیون ٹو ہوتا ہے اور کوئی ٹو 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 ہوگیا نا اس لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال غلط ہے کہ یا تو یہاں بھی مائنس ہوتا یا تو یہ ہوتا مائنس سیون مائنس ٹو آپ کرتے تو یہ ہو جاتا نائن یا تو یہاں نائن ہوتا اس لئے کوئی سمبر نائن میں گڑ بڑ ہے کوئی سمبر ٹین دیکھتے ہیں ٹو کو ففٹین کیسے کریں بھائی اب صحیح ہے یہ یہ صحیح ہے ٹو کو ففٹین میں کیسے کریں ٹو ٹو چیز ہمیں آتا ٹری فائی دار ففٹین ٹری فائی دار فائی مائنس سری ٹو تو اس کو فیکٹرائز کر کے دیکھ لیں آپ کو یہاں سے آنس مل جائے گا ٹی کن کن نمبر کو ملی پلائے گا کیا آتا ہے ٹھیک مائنس ٹو نہیں ہوتا ٹھیک اور ٹری فائی دار سری ایکس فائی دار ففٹین بھی آجائے گا اور فائی مائنس فائی پلس سری مائنس ٹھیک ہے ایتا سیون وائی کو تو اٹھار بنے تو نائن ٹو زار ایٹین ہوتا ہے نائن مائنس ٹو سیون ہوتا ہے ٹھیک ہے نائن اور ٹو کا بن جائے گا کمبنیشن آج یو وید می آپ کو سمجھ میں آرہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مجھے مائنس ایٹین چاہیے اور سیون بھی چاہیے بیچ میں ایٹین کے فیکٹرز دیکھ لئے کن چیزوں کو مائنس سیون نہیں بنتا نائن ٹوز ہوتا نائن مائنس سیون ہوتا بس نائن اور میں توڑتے لیکن دیکھنا ہے کہ بیچ میں سائن کون سر آئے گا یہ پلس ہے تو پلس سیون بائی آجائے گا پلس نائن بائی اور پلس اور مائنس ملٹیپلی ہوگی مائنس ایٹین بھی بنا دیں ہمارا جواب سے ہی ہو جائے آخری سوال ہے یہ میں نہیں بتا رہا سب سوالوں میں سے ایک چھوڑ ہے میں نے تو لیٹس سی کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ فنش کر لیں گے یہ بھی کر لیجے گا اور ریویو ایک سائز بھی کر لیجے گا میں آپ سے مندے کو دو دن بعد ملاقات کروں گا تو آپ کا ایک کام پورا ہونے چاہیے اس یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ